اب جب ہم کے بات کر رہے ہیں کیا آپ لوگوں کا اپینین ہے اور فیڈل گورنمنٹ نے جو آپ لوگوں کو یقین دہانی کروائی ہے تو آپ کیا اس سے مطمئن ہیں اور آگے آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی کربناک اور تشویشناک صورتحال جو کہ گدشتہ چند دنوں سے سامنے دیکھنے کو آ رہی ہے اور ایمکی ایم کے سے تعلق رکھنے والے وہ میسنگ پرسنس کے جس کی بنیاد کے اوپر ایمکی ایم نے پی ٹی آئی کے ساتھ چار سال گزارے اور ہمیشہ اس بات کا شکوہ کرتی بھی نظر آئی کہ میسنگ پرسنس کراچی پیکج یا ایمکی ایم کے لیگل دفاتر کھولنے کے معاملات وہ نہیں حل کرسکے چار مہینے سے موجود موجودہ گورنمنٹ اس کی ذمہ داری تھی اور ان سے بھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ کراچی اپ لفٹنگ سے لے کر موالے سے لے کر ایمکی ایم کے وہ جو میسنگ پرسنس ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر ان کے لواہقین نے ان کے ورسہ نے مختلف اوقات میں ثبوت اور شواہد دیئے کہ ان کو ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو کب لفٹ کیا گیا ان کو کب ایرسٹ کیا گیا یا ان کو سادہ کپڑوں میں لوگ لے کر گیا یا جو بھی تھا اور کمیشن میں بھی ان کا اندراج کرایا گیا اور یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے ایمکی ایم کی لیڈرشپ نے موجودہ گورنمنٹ سے بات تکی ہے مگر میری معلومات کے مطابق غیر مطمئن ہے تحال اور کیونکہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی لا پتہ ہونا ملک کے کسی بھی خطے سے کسی بھی شخص کا مناسب نہیں ہے اور ایمکی ایم کئی دہائیوں سے یہ کرب سہتی دی آ رہی ہے اور ایم کی ایم کے جو کارکنان لا پتہ ہوتے رہے ہیں اور ان کی لاشیں ملتی رہی ہیں ایم کی ایم کو انتہائی تشویش رہی ہے